آپ نے فرمایا کیا فرمایا جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا اللہ کو پتا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو زلیل کر رہے ہیں باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں باپ کا حال تک نہیں پوچھتے وہ ہائے کرتا یہ ہو کرتے ہیں ماں تڑپتی ہے یہ حجتے ہیں ان کو یاروں سے فرصت نہیں ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ اور وہ تڑپ رہی ہے اور باپ کی ہائے ہائے ہے جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے اور جب فوج والے بدڈیانت ہو جائیں گے اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے اور جب افسران وہ بدڈیانت ہو جائیں گے نہیں نہیں کب قیمت آئے گی کب قیمت آئے گی جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے جب زناکی کسرت ہو جائے گی جب شراب پی جائے گی کب 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 قیمت آئے گی جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہے تھی بقواس نہ کر اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے آئے آئے مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے کہیں زمین پھٹ نہ جائے کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے خاتے میں ہر برائی حکومت کے خاتے میں کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو کبھی اپنے بھی وقت کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے باپ کا وقار ہے کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جارا سود نہیں چل رہا کون سا کسی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہیں کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا آئے آئے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلے نہیں سجتیں جس میں ناچ گانے کی محفلے نہیں ہوتی او میرے بھائیو تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ برا وہ برا امریکہ کی سازش یورپ کی سازش فرانس کی سازش یہودی کی سازش عیسائی کی سازش وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے ازان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں ازان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں ازان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے موسیقی کی سرطان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں ماں باپ کیا کہ کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں کون ہیں جو ان کے پاؤں دھوکے پیتے ہیں جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے موسیقی کی بیتے ہیں موسیقی کی بیتے ہیں